سو ڈیئر سوڈنٹس جہاں پوسٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کٹیگری کی بات آتی ہے ٹیگنگ کی بات آتی ہے تو پوسٹ بنانے سے پہلے ہم کٹیگری اور ٹیکس کے بارے میں بھی جانیں گے کٹیگری اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ہم ایک ویب سائٹ میں پوسٹ کی ایک سیکشن بنانے اور اپنی پوسٹ کو ایک گروپ میں انکلوٹ کر دیں اور اس طرح ڈیفرنٹ قسم کی پوسٹ کے لیے ہم ڈیفرنٹ قسم کی سیکشنز تیار کر رہے ہیں فور اگزامفل آپ یہاں میری ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں پوسٹ کی کیٹیگری کمپیوٹر ہارڈ ویر ڈیر سوئنٹس یہاں پہ وزٹ کر کے آپ کو صرف وہ پوسٹیں نظر آئیں گی جو کمپیوٹر ہارڈ ویر سا ریلیمنٹ ہے مین کٹیگری اس کی بنی ہوئی ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر سیمیلی آپ میرے ہوم پیج پہ چلے جائیں تو ڈیر سوئنٹس یہاں آپ کو ایک آپشن ملے گا آپ پاپکولر کورسز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف وہ پوسٹیں ہیں جس میں میں نے اپنے کورسز کو انٹریڈیوز کیا ہوئے کہ ہم اکیڈمی میں کون کون سے کورسز آفر کر رہے ہیں that's how we can categorize our پوسٹ تو کٹیگری بنانے کے لیے ریسوانس آپ کیا کریں گے آپ step 1 ورڈپیس کے ڈیش بورڈ میں پوسٹ پر ہی کلک کریں گے اور پوسٹ کے منیو میں آپ کے پاس یہاں کٹیگریز کا آپشن ہوتا ہے اس کے اندر جائیں گے اور کٹیگریز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گی جو بنی ہوگی بائی ڈیفولٹ آپ کے سامنے انکٹیگریز نظر آئے گا کہ اس پوسٹ کی کوئی کٹیگری نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ کٹیگری کا نیم دینا ہے کٹیگری کا سلاک دینا ہے کٹیگری کی پیرنٹ چائل دیفائن کرنا ہے اور ایڈ نیو کٹیگری کرتینا ہے نیم میں آپ اپنی کٹیگری کو ایک یونیک نیم دیتے ہیں سلک کے اندر آپ وہ ورڈ چیوز کرتے ہیں جو آپ کی اس پوسٹ کٹیگری کو ڈسکرائب کریں یعنی کہ اس کو یوریل میں استعمال کیا جائے گا پیرنٹ کا مطلب ہے کہ اس پوسٹ کٹیگری کی کوئی ٹاپ کٹیگری بھی ہے تو وہ بھی لے لیں ڈسکرپشن میں آپ بریف ڈسکرپشن کرتے ہیں اپنی پوسٹ کی کٹیگری کی یہ اپشنل ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی ساری انفرمیشن فیل کرنے کے بعد آپ ایڈ نیو پر کلک کر دیں گے پوسٹ آپ کی ڈیفائن ہو جائے گی افٹر کلکنگ ایڈ نیو کٹیگری نیو کٹیگری will be get displayed یہاں پہ آپ کی کٹیگری ڈسکرائب ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ اپنی پوسٹ بنا سکتے ہیں اگر اپنے پوسٹ کی کٹیگری بنا دی آپ چاہتے ہیں جس کو ایڈٹ کر لیں تو آپ پوسٹ میں ہی جائیں گے کٹیگریز میں ہی جائیں گے اور یہاں پہ آپ کی کٹیگریز کی لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی آپ جس لسٹ کٹیگری کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں ایڈٹ کا اپشن ہے دونوں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کی اپشن سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور view کے option سے آپ اپنی category کو دیکھ سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کے بعد آپ اس میں name change کر سکتے ہیں slug change کر سکتے ہیں and update کر سکتے ہیں so here وقت ایڈٹ میں بھی یہی option آپ کو ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ اپنی category کو delete ہی کر دیں تو آپ کیا کریں گے جی simply category کے لیے post کے اندر دوبارہ واپس جائیں گے categories کے option پر click کریں گے again آپ کے سامنے list of categories display ہو جائے گا اور اپنی category کو چوز کر کے delete پر click کر دیں گے after clicking delete just click ok تو وہ post کی category permanently آپ کے web site کے اندر سے remove ہو جائے گی اور اس category کی post آپ کے پاس نہیں دیں گے so that's how you can delete the categories of posts تو category سے مطلق آج کے topic میں ہم نے discussion کی thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی